قوالیٹی آف لائیف اور چائلڈ ڈیویلپمنٹ قوالیٹی آف لائیف کا کونسپٹ کیا ہے بیسک چیزیں یعنی خوراک موجود ہے زندگی کی اور جو بنیادی ضروریات ہیں وہ موجود ہے تحفظ ہے شیلٹر ہے آپ کو روز نہیں ڈھوننا پڑتا کہ ہم نے کہاں جا کے سونے کہاں سے کھانے یہ تو بنیادی قوالیٹی آف لائیف ہے اس کے بعد آپ کے رہن سہن کے کنڈیشن کیا ہے ساپ سترہ ہے وہاں گندی نالیا نہیں بہہ رہی آپ کے پاس پانی آرہا ہے آپ اپنی ضروریات کے مطابق آپ کی جو سپیس ہے جس میں آپ ہیں وہ آپ کی فیملی کی ضروریات کے لیے کافی ہے نہ کافی ہے یا آپ کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے تو یہ سب قوالیٹی آف لائیف کے پیمانے کے طور پر دیکھے جاتے ہیں پھر آپ کو ایڈوکیشن اور ہیلتھ کیر کی جو آپ کی ضرورتیں ہیں وہ آپ کے پاس فراہم ہیں ان کے لیے آپ کو ایکسیس موجود ہے اور بچے کی زندگی میں وائلنس ابیوز جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے اس سے اس کی قوالیٹی آف لائیف جو ہے وہ ڈیٹرمن ہوتی ہے وہ روزی دھکے کھاتا ہے یا اس کو بڑے پیار سے کیر سے تحمل سے ایسے محول میں کہ نہ اس کو میڈیا میں وائلنس دیکھنے کو ملتا ہے نہ سڑک پہ نہ اس کے گھر میں کوئی تشہد جہاریت کی بات ہے نہ وہ ٹیروریزم کی خبریں پڑتا ہے نہ بم دھماکوں کی پڑتا ہے تو ایسے بچے کی قوالیٹی آف لائیف بہت اچھی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کی قوالیٹی آف لائیف میں غربت سے بھی زیادہ جو خوف ہے اب وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے انسٹرنیٹی ہے ایک سرکس ہے لڑائی کا سیاست میں تو یہ سب اس کی قوالیٹی آف لائیف کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں بنیادی ضرورتوں سے لے کے آگے ہم چلتے ہیں بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو قوالیٹی آف لائیف میں علاوہ ایک یہ چیز ہے کہ کچھ فیملیز ایک یونٹ ہیں جس میں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں زیادہ ہے جبکہ ایکسٹینڈیٹ فیملی جس میں ایک فیملی کے بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں بلکہ ان کے بچے بھی اور کئی صورتوں میں بھائیوں کے بچے بہنوں کے بچے سب ایک زیادہ تر اکٹے ہو کے ایک جگہ پہ رہتے ہیں لیکن یہ جو ایک یونٹ فیملی ہے یہ اب ایسٹرن سوسائٹیز یا ٹرڈیشنل سوسائٹیز جنہیں ہم کہتے تھے ان ملکوں میں بھی بڑے شہروں میں یہ کومن ہو رہا ہے آپ اپنے اگرد دیکھ لیں آپ کو بہت سے کپل تنگل یونٹ فیملی میں ملیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ نوکری کرنے یا کسی اور وجہ سے وہ ان کی فیملی کسی اور شہر کی ہے اور وہ خود کسی اور جگہ اپنی فیملی کو چھوٹی فیملی کو لے کر الگ رہ رہے ہیں کیونکہ ان کی پوسٹنگ یا جاب وہاں پہ ہے تو یہ اب سیٹیز میں ایک کومن بات ہے ہماری ٹرڈیشنل سوسائٹی میں بھی بڑی ایکسٹینڈ فیملی کسی زمانے میں نون ویسٹرن کنٹریز میں بڑی کومن تھی یہ کلیکٹیوز تھی ہیں یہ ایموشنلی اور جوگرافیکلی یعنی کس ایریے میں وہ رہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کلوز تھے یہ اب ایک فیملی میمبر اگر یہاں ہے تو اس کے کوئی فیملی میمبر ویسٹرن کنٹری میں ہے کوئی میڈلی اسٹ میں ہے کوئی فار اسٹ میں ہے تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن کم تھا لارچ فیملیز ور کلوزر ٹو ایچ ایڈر جبکہ انڈیویجولیسٹک کلچرز میں سپریڈ آوٹ ہے کئی کئی دور بھی ہو سکتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں فیملی وہ ایشن کہہ لیں گیا ایمیگرینٹ چائنیز فیملیز جب وہ اریجنلی جب سے انہوں نے دوسرے ملکوں میں جانا شروع کیا اس سے پہلے جس طرح ان کی صورت تھی ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بھی ہمارا وہ معاشا ہے جو نورڈرن ایریاز میں ہے پہاڑی علاقوں میں ہے جیسے گلگت بلتستان چترال میں ہے وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ فیملیز مل کے سروائیف کرتی ہیں سات سو نینانوے بچوں کو انہوں نے سٹڈی کیا گریس میں سائپرس میں نیدر لینڈز میں انگلینڈ میں اور جرمنی میں اور انہوں نے دیکھا کہ فیملی بانڈز جو ہیں ان کا فیملی سٹرکچر سے کیا رشتہ بنتا ہے ان کو کوئی خاص فرق نہیں ملا ایموشنل کلوزنیس جوگریفکل پروکسیمیٹی یعنی وہ کتنا کلوز ہیں دوسرا شہر ہے وہی شہر ہے اس شہر کا وہی علاقہ ہے اور کتنا فون پہ کانٹیکٹ رکھتے ہیں تو اب یہ جو کنٹریز ہیں ان میں انہیں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ملا میکسیکن امریکن جو بچے ہیں سیکنڈ ان تھرڈ جنریشن کے وہ اب ایک اور سائٹی میں موو کر گئے ہیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان میں قربانی کا ہیلپپل ہونے کا الٹریسٹک جو بہیوئر تھا وہ اپنے کلچر کی نسبت کم ہو رہا ہے کیونکہ اب وہ ایک اور کلچر میں انڈویجولیسٹک کلچر میں موو کر گئے ہیں جو پرسٹریشن میکسیکن امریکن تھے وہ اپنے دوستوں کی نسبت کم ایکنومیکلی ایڈوانس تھے یعنی ان کے پاس پیسہ کم تھا ان کے پاس ریسورسیز اور ایڈوکیشنل اپورٹیونٹیز کم تھیں تو جب وہ امریکہ میں آ گئے تو ان کے لیے ایک ایڈوانٹیج ملی ایک بہتر انوائرمنٹ ملی یہ قوالیٹی آف لائف بہتر ہوئی لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے کلچر میں جو چیز تھی اس میں سے کچھ چیزیں ان کے اندر بدل بھی گئیں بچے کی قوالیٹی آف لائف میں گائیڈڈ انٹریکشن ایک نالیجیبل پارٹنر کے ساتھ چاہے وہ ماں باپ مل کے کر رہے ہوں مار بچہ کر رہے ہوں یا باپ اور بچہ کر رہے ہوں وہ اس کی ڈیویلپمنٹ کو ایڈوانس کرتا ہے اس کو انٹریکشنلی ڈیویلپ کرتا ہے اس کے ذہن کو ڈیویلپ کرتا ہے اس کی زبان لینگویج ایکسپریشن وکیبلری چیزوں کی سمجھ بوجھ سائنس کی سمجھ بوجھ اس کو بہتر آتی ہے جبکہ غربت ڈیویلپ کر سکتی ہے ڈیویلپمنٹ کو ذہن کو ایبیلٹیز کو سمجھ جوج کو سمارٹنیس کو تو بچے کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ جو کوالٹی آف لائف ہم اسے دے رہے ہیں اس سے اس کے بڑھنے پھڑھنے پھولنے سمجھ دار بننے ہوشیار بننے اس سب کا تعلق ہوتا ہے پاورٹی سے فیملی کے اندر ریلیشنشپس بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہیں لوگ ایک دوسرے سے چھینہ چھپٹی بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ قربانی بھی کر سکتے ہیں ایک کما کے لا رہے ہیں سب کما کے لا رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے پاورٹی میں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چڑھتے بھی ہیں کہ میرے پر ساری فیملی کا بوجھ ہے جو انڈسٹریل سسائیٹی بننے سے پہلے انڈر ڈیویلپڈ کہہ لیں ایک نامی کلی سسائیٹیز تھی اس میں ریسورسز کم تھے لیکن فیملی کی آپس میں کوپریشن زیادہ تھی کیوں کیونکہ یہ آپ کی ایک نامی ک نیسیسٹی ہے سارے مل کے یہ کریں گے گھر کا کام کرے گا ایک بار کا کرے گا پڑھنے کے بعد آ کے بچے بھی گھر کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے یہ اب جو بچہ اس میں پل رہا ہے اس کے پاس چاہے ریسورسز کم ہے لیکن وہ کچھ اور بہیویر سیکھ رہا ہے تو بچہ جیسے اس سے بڑا ہو رہا ہے وہ اپنی quality of life کے حساب سے اس کی نشمنمہ اور development ہو رہی ہے